بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا کہ اس ملک پر سایہ ہے کہ کیا ہے وہ سایہ ہے یا کیا ہے وہ حامد میر صاحب نے آج ہارٹ آک بی بی سی کا ایک پروگرام ہے اس میں گفتگو کرتے ہوئے وہ بتانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بڑے جس کو کہتا ہے نہیں کھلے ڈلے انداز میں اور بڑے دو ٹوک انداز میں بڑے پرعظم لہجے میں یہ کہا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں پہلے آپ گولیاں کھا چکے ہیں بامب گاڑی کے نیچے لگوا چکے ہیں اور پبندیاں بھی آپ پر لگیئے ہیں تو اب آپ جو نیریٹیو لے کے چل پڑے ہوئے ہیں اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف یا ویسے ہی ایک عمومی طور پر وہ جو آسیب ہے کہ سایہ ہے کہ کیا ہے وہ والی بات تو اس کے اوپر تو آپ کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے عمر قید بھی ہو سکتی ہے جس طرح کہ آپ کے اوپر الزامات ہیں مقدمات درج ہیں آپ کے خلاف تو حامد میر صاحب نے بڑے پرزم لہجے میں یہ کہا کہ میں عمر قید کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے دنیا کو پتا چلے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے ویسے تو دنیا کو پتا ہے لیکن جب مجھے سزا دی جائے گی عمر قید تو پھر دنیا کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آجے گی کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافت کرنی دوزار انیس سے اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے وہ کوئی ایک صحافتی تنظیم ہے انٹرنیشنل وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ چھے پوائنٹ نیچے مزید آگیا پاکستان اور دنیا کے پانچ خطر ترین ممالک صحافت کے حوالے سے میں پاکستان کا شمار ان پانچ خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر صحافیوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے اور صحافی پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں گرفتار کیے جاتے ہیں تو ان کو پھر پوچھا گیا کہ آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں میں زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں سنسرشپ کی زندہ مثال کہ پریز مشرف کے دور میں پہلے یہ ہوا تھا کہ مجھے ٹی وی سے ہٹا دیا گیا تھا آفئر کر دیا گیا تھا لیکن مجھے اخبار میں لکھنے کی اجازت تھی اس ملک میں کہنے کو جمہوریت ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت کا عالم کیا ہے کہنے کو جمہوریت ہے کہ ملک میں وزیراعظم ہے لیکن اتنا وہ تو تکڑ کیا کہنا چاہیے کہ وہ بے بس کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت ہے اور مجھے نہ صرف ٹی وی سے آفئر کیا گیا مجھ پر لکھنے پر پبندی لگا دی گئی یعنی کہ میرا روزگار ہی ایک طرح سے وہ بھی چھین لیا گیا اور آواز دبانے کی بھی کوشش تو یہ اچھی جمہوریت ہے تو مطلب آپ حالات دیکھ لیں کہ پریزم شرف کی عامریت میں جو کام نہیں ہو سکے وہ عمران خان صاحب کو سامنے رکھ کر جو اس ملک میں جمہوریت نافذ ہے اس جمہوریت میں وہ کام ہو رہے ہیں جو پریزم شرف صاحب نہیں کر سکے تھے تو یہ انہوں نے حوالہ دیا پھر انہوں نے جب بات کہی وہ کہے جی کہ آپ اپنے کیا موقف سے پیچھے اٹ رہے ہیں آپ نے کچھ لکے بھی دیا تھا تو وہ بھی انہوں نے کلیر کیا کہ وہ اصل میں پرچے ہونے شروع ہو گئے تھے اسطور صاحب کے معاملے کے اوپر انہوں نے ایک خطاب کرتے ہوئے وہ مشہور زمانہ جو بات کی تھی جنرل رانی والی تو اس کے بعد جیو نے بھی ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا یا جیو نے بھی کہہ دیا کہ وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں چھٹی پر گئے ہیں کلم بھی مرا خیال ہے کہیں پر وہ رکھے بھول گئے ہیں تو لہٰذا مطلب کام ان کا ختم تو اس خطاب میں انہوں نے جب جنرل رانی کا ذکر کیا تھا تو اس کے بعد مقدمے درجہ ہونا شروع ہو گئے تھے گجران والا میں ایک مقدمہ درجہ ہوا وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں میں نے بیان لکھے دیا تھا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا لوگ جنرل کمر جید باعر صاحب کو گسیٹ رہے تھے اس میں تو میں نے اس کو کلیر کرنے کے لیے کہ میں نے ان کا نام نہیں لیا میں نے ایک عمومی بات کی ہے تو اور پھر ہم نے کہا تھا ہم نام لیں گے تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کس طرح نام کسی کا دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس دور والے کے معاملے میں جب حکومت کہتی ہے کہ وہ ویڈیو بھی ہے سارا کچھ ہے اب پھر وہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی جو میز بان تھے کہ وہ آئے تھے فواج شاہی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کنکلوجن پر جمپ نہ کریں یعنی نتیجے پر فوری طور پر چھلانگ نہ ماریں اچھ نتیجے تک نہ پہنچیں جب آپ اس طرح کی بات کرتے تو انکوائری میں ایک چیزیں پھر ایفیکٹ ہوتی ہیں متاثر ہوتی ہیں تو وہ پھر آمد میر نے کہا یہ دو مینے ہو چکے ہیں آمد میر صاحب نے کہا تو وہ کہاں پکڑے گئے ہیں ملزم شیخ شیخ صاحب تو ہر دوسرے دن آ کے گلے میں ڈھول بجارنا شروع کرتے ہیں ڈال کے گلے میں ڈھول پیٹنا شروع کرتے ہیں کہ پھڑے گئے پھڑے گئے وہ تو داسوں کے مجرم بھی پکڑ چکے تھے بتر گھنٹوں میں تو وہ اب کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں جو چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا بسیکلی جو حامد میر صاحب کہنا چاہ رہے تھے جو کیس انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں صحافیوں کو انصاف نہیں ملتا اور وہ حامد میر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے جب مجھے چھے گولیاں لگی تھی تو پھر اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب نہیں تھے نواز شریف صاحب تھے اور انکوائری بٹھا دی گئی ایک ہائی لیول کی انکوائری کمیٹی تو اس میں میں نے نام لیا تھا دو دفعہ بیان دیا اور میں نے ایک حساس ادارے کے سربراہ کا نام لیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا ہے تو وہ کمیٹی یا وہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس کے روبرو وہ حساس ادارے کے جو سربراہ تھے وہ پیش نہیں مل سکے اور اس لیے ایک رپورٹ نہیں بن سکی نہ رپورٹ آ سکی تو یہ ملک طاقتور لوگوں کا ہے وہ بسیکلی کہنا چاہ رہے تھے اور پھر وہ اس پر اتفاق ہوا کہ یہ ملک جو ہے یہ طاقتور لوگ چلاتے ہیں ان کی مرضی سے چلتا ہے حامد میر سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اسی طرح ہی ہے تو برحال بڑا انہوں نے ہاتھ بچا کے نام لیے بغیر چیزوں کو ذرا کھول کر رکھنے کی کوشش کی بیان کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر یہ بھی لیکن خافی حد تک کامیاب ہوئے وہ یہ بات بتانے میں کہ پاکستان میں صحافت کرنا کتنا مشکل ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ آپ کی جو گورنمنٹ مطلب مجودہ گورنمنٹ نے آپ کے اوپر جو پربندی لگائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام عمران خان صاحب کا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے بڑا الجا ہوا سوال کر دیا یہ جواب دینا میری لئے مشکل ہے اور انہوں نے بتایا کہ دو باتیں انہوں نے بتائیں ایک انہوں نے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو سانے عمری ہے اس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو خفیہ ادارے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بہت کھل کر لکھا ہے کہ جب تک ان سے ملا نہ جائے تو تب تک آپ حکومت میں نہیں آسکتے اور پاکستان کا کوئی سیاستدان ان اداروں کو بیٹ نہیں کر پایا آج تک تو لیکن اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کا جو طرز عمل ہے وہ آپ دیکھ لیں پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ جب عمران خان صاحب اپوزشن میں ہوتے تھے تو میں ان کو اپنے پروگرامز میں بلایا کرتا تھا تب دوزار ساتھ میں جب مجھ پر پبندی لگی تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور جب یہ وزیراعظم بنے تو پھر انہوں نے وہی کام کرنے شروع کر دی ہے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹریویو میں نے کیا تھا وہ رکھوایا اور مطلب اب یہ نتیجہ پہنچ چکا ہے کہ سنسرشپ کی انتہا یہ ہے کہ میں پروگرام نہیں کر سکتا میں کالم نہیں لکھ سکتا تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے آف ائر کروانے میں عمران خان صاحب کا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے طاقتور وزیراعظموں کی طرح کہ وہ وزیراعظم نہیں ہے یہاں پر میں اختلاف جو ہے وہ جررت اختلاف کروں گا حامن میر صاحب سے میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب وہ شخص وزیراعظم ہے جو اس وقت ایک پاکستان کے طاقتور ترین عددار کو آنکھیں دکھا دیتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیوں بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کئی اور طاقتور لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اور دسپلن جو ہے وہ ذرا آگے پیچھے پڑا ہوا ہے تو مطلب ایک ہوتا تھا نا کہ دسپلن مطلب کہ یہ ٹرین یوں ہی چلے گی اتنے بجے ہی رکے گی یہ انجن ہے اور اس کے پیچھے یہ فلان ڈبا یہ فلان بگی ہوگی اور یہ ایس او پیز ہیں یہ کام ہوگا تو وہ والا کام نہیں ہے اب انجن جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے اور جو بگیاں ہیں وہ ادھر جا رہی ہیں تو عمران خان صاحب یہ دسپلن جو ہے وہ بگاڑ چکے ہیں کچھ فورمز کا تو وہ آنکھیں دکھاتے ہیں جن کو انہوں نے دکھانی ہے کیونکہ ان کو کہیں سے سپورٹ ہے اور طاقتور لوگوں کی سپورٹ ہے تو اس لیے وہ کسی بڑے طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے سے کترہ دی رہے تو اپنی مرضی کر رہے ہیں اور پھر جو حامن میر صاحب ہیں یاد کریں کہ یہ عمران خان صاحب بہت کم لوگوں کو ٹویٹر پر فالو کیا کرتے تھے حامن میر صاحب ان میں سے ایک تھے حامن میر صاحب کو انہوں نے ان فالو کرنا شروع کیا پھر ان کے اندر وہ جذبہ شوق جاگہ نواز شریف صاحب کے ٹویٹر کو دیکھ کر کہ یہ بعد میں آیا ہے اتنی وہ مطلب مقبول ہو رہا ہے اور انہوں نے ایک بھی بندے کو فالو کرنا شروع نہیں کیا تو پائن نے سارے انہوں ان فالو کر دیتا تو یہ تو ان کا ایک مزاج ہے کہ نواز شریف مو اپنے موزے چپیڑا مار کے لال کرنا تو برحال جو کہلے کہ ان کا جو ایک ایک منتقم مزاجی ہے ان کی وہ اپنی جگہ پر ہے وہ بات دل میں رکھتے ہیں جو ان کے پرانے سنگی بلی ہیں ان کے کرکٹ سے کے دور سے لے کے اور ان کی سیاست تک انہوں نے یہی کچھ کیا ہے تو حامن میر صاحب جو ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ میرا دوست ہے اور میرے کیمپ کا آدمی ہے تو صحافی تو صحافی ہوتا ہے تو لہٰذا حامن میر نے جب اپنا کام کرنا شروع کیا کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر ہی پالیسیز کے اوپر اپنے بات کرنی ہوتی ہے حکومتی اقدامات کے اوپر اپنے بات کرنی ہوتی ہے اور صحافی نے چھنکنا تو بے کے بجانا نہیں ہوتا تو وہ جب انہوں نے کی تو خانسہ بگڑ گئے ان سے تو اب وہ باقی لوگوں کی مہین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قصور نہیں ہوگا باقی لوگوں کی محبتیں اپنی جگہ پہ ہیں اور حامن میر صاحب کی ان کے متعلق جو محبتیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں انہوں نے جو بات کہی تھی اس کی وضاحت انہوں نے البتہ کرنے کی کوشش ضرور کی کہ میں پاکستان کی فوج کا احترام کرتا ہوں ان کی قربانیوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے اس طرح کر کے ایک وضاحت پیش کی تھی جس کا آج ذکر بھی کیا گیا لیکن ان سب کے باوجود ان محبتوں کے باوجود عمران خان صاحب کی جو حامن میر صاحب کے ساتھ نفرت اور عداوت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے اور یہ کوئی کمزور وزیر آزم اس طرح سے نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنی مرضی نافذ کرنے کی کوشش کہیں پہ نہیں کی اور جہاں پر انہوں نے اپنی مرضی نافذ کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر کی ہوئی ہے بہت سی پوسٹنگز ہیں بہت سی ٹرانسورز ہیں جو عمران خان صاحب کی رویہ کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں یا بس وہ ان کے وہ آڑے آئے ہوئے ہیں ان کے کہ نہیں یہ نہیں ہونا حالانکہ وہ ڈھیوں ہیں تو وہ برحال مجبوری ہے وہ ہونی تو ہیں لیکن آج ہوتی ہیں یا کل ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حامن میر صاحب نے اس سارے سینیریو میں جو اس وقت پاکستان کے اوپر ایک جو اگر آپ نے وہ کہانی سنی ہو وہ وائٹ سنو والی ہے نا کہ اس میں کس طرح کر کے ایک حکومت آ جاتی ہے کالا جادو تو پھر وہ یہ بات پھر کسی غلط سے مت چلی جائے گی لوگ لے جائیں گے میں خالصتا سنو وائٹ کے معاملے پر کر رہا تھا چلیں یہ بات نہیں کرتے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو بھی جن جپا ڈالا ہوا ہے وہ اس میں عمران خان صاحب کی نیم رضا مندی ہو یا پوری رضا مندی ہو وہ اپنی جگہ پر لیکن ان کا کردار بھی ہے یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ وہ ان کی حکومت اور ان کا تسلط ان کا اقتدار ان کی بادشاہت وہ قائمت دائم رہے وہ اس کے لیے کوئی بھی کسی بھی چیز سے چوکتے نہیں ہیں اس پر اگر حامد میر پر پر بندی لگانی ہے وہ اس سے اگر کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے تو اکے یہ انفاد مل جاتے ہیں یہ ہوتا ہے نا تو عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ ڈیسینٹنگ نوٹ بہت کم دی ہیں بہت کم دی ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جہاں پر انہوں نے دیئے ہیں وہ خالصتاً اپنی سیٹ بچانے کے لیے دیئے ہیں اور جہاں پر وہ ویرے ہیں پنجابی میں جس کو کہتے ہیں وہ خالصتاً اپنی کرسی بچانے کے لیے ویرے ہیں مطلب شباز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دینا اگر آپ نے نکلوا لی گیا اکے ٹھیک ہے باہر نہیں جانے دینا میں نہیں جانے دیا اور بھی اس طرح کے کئی کام ہیں جہاں گیر ترین کو پاکستان کے مطلب قابل ذکر لوگوں کی اور قابل ذکر گروہوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی طاقتور لوگوں کی حمایت حاصل تھی لیکن انہوں نے رگیدنا شروع کیا ہوا ہے جہاں گیر ترین گروپ کو پورے کا پورے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو پتا ہے کہ کون کا سپورٹر ہے کون سپورٹر نہیں ہے تو اس کے باوجود اور سپورٹر کون ہوتا ہے اس طرح کی کھیلوں میں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ اس پر رکے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ جی کہ بالکل عمران خان بے بس ہیں یہ سنسرشپ کے معاملے میں میرا نہیں خیال وہ بے بس نہیں ہیں یہ ان کی مرضی سے ہے یہ اگر حامل میر صاحب ان کو لیوریج دینا چاہتے ہیں اپنی دوستی کے حوالے سے تو ان کی مرضی ہے دے لیں لیکن عمران خان صاحب بے بس وزیراعظم نہیں ہے اور وہ جو ان کی دو اقسام ہیں ان کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ کچھ پر بولنا نہیں ہے اور جو ان کی کرسی کی طرف معاملہ آ رہا ہو اور وہ کسی طاقتورترین حلقے کی طرف سے آ رہا ہو اس کے آگے وہ بند بانکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام یوں نہیں ہوگا کیونکہ مجھے یہاں سے بزدار صاحب کو بدل دیا انہوں نے آپ بتائیں نا اس پر نہیں بدل سکے حالانکہ یہ اب تو اپن سیکرٹ ہے کہ کون چاہتا ہے کہ ان اس کو بدل کے کس کو لیا جائے اور کسی اور کو لیا جائے لیکن عمران خان صاحب ڈنگے کی چوڑ پر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جائے گا تو حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر جو اس وقت ایک خاص قسم کا سایہ آسیب جو تاریح ہے یا نافذ ہے یا جس وہ جن چمڑ جانے ہیں جس کو کہتے ہیں پاکستان کو جو جن چمڑے ہوئے ہیں حامد میر صاحب نے ان کا ذکر کیا اور وہ جن آج کے لیے چمڑے ہوئے اب وہ جن نے تھوڑی سی طاقت زیادہ پکڑ لی ہے وہ ایک الہیدہ بات ہے تو حامد میر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا جو منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے وہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہے تو وہ سنیں آپ کو مزا رہے گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کو